امید کروں گا کہ آپ سب بلکو خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج ہم اگین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ انیلیسیز کر کے جو ٹریڈ کی اپنشنیٹی کو فائنڈ آؤٹ کریں گے وہ ہے یورو پاؤنڈ اور آج ٹونٹی سیون جین ہے جنوری کا منت ہے اور ہمارے پاس ایف او ایم سی کی کچھ نیوزز آنے والی تھی جو کہ آلموس رات کو گزر چکی ہیں اور اس کے علاوہ آج ساڑھے چھے بچ یعنی چھے بچ کے تیس منٹ کے اوپر ایڈوانس جی ڈی پی آنے والا ہے کوارٹر ٹو کوارٹر کا سو اوورال اگر میں دیکھیں ایف ایم سی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو چھوٹا سا یہاں پر آورویو دیتے چلتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور ایک نیا ویرینڈ جو ہے وہ آلڈی آ چکا ہے ساؤتھ افریقہ سے تو جس کے وجہ سے مزید امریکہ کے حالات جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں تو اس پر ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کنٹری چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یوروپ ہو چاہے وہ جپان اے بی سی ہوئے جتنے بھی کنٹریز ہو کبھی بھی وہ اپنی ایکونیمی کو بہتر نہیں کرتے بلکہ ان کے ملک کے اندر جو ہے وہ حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ انفلیشن کو جو ہے وہ تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں ہائی کرتے ہیں انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ منی کے سپلائی کو ہائی کرنا جب مہنگائی تھوڑی سی بڑھتی ہے اور ظاہر ہے کہ کاروبار بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں بزنس بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں جوبز بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں کافی جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو کبھی بھی کوئی کنٹری ان حالات میں اپنی ایکونیمی کو بہتر نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کے انٹرنلی ایشوز جو ہیں وہ بہتر نہ ہو جائے تو جب تک کوئی نائنٹین کی سیچوئیشن ہے آپ ہی سمجھے گا کہ ٹوٹل جو کنٹریز ہے بگ کنٹری چاہے وہ جپان ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے خاص طور پر یورپ ہے جتنی بھی کنٹریز ہے اسٹریلیا نیجنینٹ یہ کبھی بھی اپنی ایکونیمی کو بہتر نہیں کر سکتے جب تک ان کے انٹرنلی ایشوز جو ہیں وہ خاص طور پر بہتر نہ ہو جائے تو فیلحال ایف او ایم سی کے اندر سارا کا سارا جو داروں مدار ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے اوپر ہے اگر کیسز مزید انکریز ہوتے ہیں تو جو ڈالر ہے اس کے اوپر مزید ایفیکٹ آئے گا اور ڈالر مزید جو ہے وہ بھی ہی ہو جائے گا اوورال ایک پریشر کی صورت میں چیزیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ یورپ کے حوالے سے جرمن کا ڈیٹا پوائنٹس آنے والا ہے سپینش کا ڈیٹا پوائنٹس ہے اور ڈالر کا اڈوانس جی ٹی پی ہے اوورال آج بھی سکس تھرٹی پی ایم کے علاوہ واقعی ساری نارمل نیوز ہیں اور مارکٹ میں ایک جو ہے وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونے والی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یورو کے حوالے سے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک چارٹ اوپن ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کو ڈیلی سے تھوڑا سا ریویو کرواتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک تو مارکٹ سیلنگ میں آ رہی تھی اور ایک سیلنگ مومنٹم یہاں پر کنٹینیو ہے ساتھ کے ساتھ ایک یہاں پر دیکھا جائے تو ایک یہاں پر سپورٹ پڑا ہوا ہے اور یہاں پر ساتھ تھا ایک ریزسٹنس بھی یہاں پر مجود ہے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایچ فور میں آ کر دکھاؤں تو ایچ فور کے اندر سنیریوں اگر یہاں پر دیکھیں آپ تو اوورال ایک اچھا خاصہ یہاں پر ریزسٹنس یہ مجود ہے آپ کے سمجھے اس کو مارکٹ نے ایک کینڈل کے ساتھ اچھی خاصی کینڈل کے ساتھ اس کو بریک کیا ہے اب ہم ٹریڈ کی جو اپورٹورٹی میں نے اس میں مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پرائز نیول ہے جو ہے 1.12440 کا مارکٹ اس پرائز نیول کو جیسے ہی بریک کرے گی یہ ایم فیفٹین کا چارٹ ہے میں ایم پندرہ کی چارٹ کی بات کر رہا ہوں جیسے ہی مارکٹ اس نیول کو بریک کرے گی بریک کرنے کے بعد جیسے ہی ری ٹیسٹ کرنے آئے گی اس کے بعد یہاں سے بائے کرنا ہے سٹل اس پوائنٹ تک یہ آپ کا ڈی پی ہوگا اور جو آپ کا ایسل جائے گا وہ آپ کا ایسل جو ہے وہ اس پوائنٹ پر جو ہے وہ رہے گا جو کہ ایسل ہے 1.12213 کا ٹھیک ہے یہ جو چھوٹی سی کنسولیڈیشن ہے اس کے بریک ہونے کے بعد پوزیشن آپ کی یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی جیسے پوزیشن آپ کے پندرہ بیس پیپ آپ کی فیور میں جائے فوری آپ نے اس کا ایسل اٹھا کے بریک ایون کر دیا ہے تاکہ آپ نو لوس ہے نو پروفٹ میں آ جائے ایک ہمارا یہ سیٹ اپ ہو گیا اس کے بعد ہم پاؤنڈ کے سیٹ اپ کے بات کرتے ہیں سیم لائک ڈیٹ آپ یہاں پہ دیکھیں تو اوورال ایک چھوٹی سی کنسولیڈیشن یہاں پہ بنی ہوئی ہے پرائزز اس لیول کو بریک کرتی ہیں اس کے بعد جیسے ہی لیول کو آ کے ٹیسٹ کریں گی اس کے بعد یہاں سے بائنگ ہوگی اس پوائنٹ تک یہ اس کا ٹارگٹ ہے جو اس کا ٹی پی ہوگا وہ یہ والا ہے اور اس کا جو ایسل ہوگا وہ ہوگا ون پوائنٹ ٹری فور ٹری ٹو نائن کا اس کا ایسل ہوگا جیسے ہی ٹریڈ آپ کے آپ کے پروفٹ میں جائے یہاں تک آنے کے بعد ٹریڈ کو ایک چھوٹا سا جھٹکہ ملے گا ڈاؤن سائٹ کا تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے پہلے سے یہاں پر بریک ایون کر دینا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا مشکلات کا سامنا کرنے کو نہ ملے اس کے بعد ہم بات کریں سویس کے حوالے سے سیم لائک ڈیٹ سویس کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر اوورال ایک ایک جو ہے وہ لیول یہاں موجود ہے سپورٹ لیول ہے مارکٹ اس لیول کو بریک کرتی بریک کرنے کے بعد جیسے ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر اس کا ٹی پی آئے گا اور اس کا جو ایسا لگو یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ جائے گا زیرو پائنٹ لائن ٹو فور سکس سکس کا ایسا جائے گا مارکٹ جس طرح سے اس لیول کو بریک کیا ہے اسی طرح سے اس لیول کو بریک کریں گے اندین گو فور دا ٹیس اندین ڈاؤن سائٹ کے اوپر آئے گی تو آپ نے ٹریڈ لینے سے پہلے اپنی رسک منجمنٹ لازمی کرنی ہے اور ٹریڈ جیسے پروفیٹ میں آئے پندرہ بیس بھی پاپنس کو بریک میں بلگائیے گا تاکہ آپ کا رسک جو ہے وہ لاک ہو جائے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا تب تک لی ٹیک کیا اللہ حافظ